موسیقی پہناوہ ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں تمادنا نورانی لباس ٹوڈی چوکیب آصف نگر پوڈیو مال اینڈ ملک پی جمعت الودا رمضان کے آخری جمعے کے موقع پر مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے جمعہ کل انتیس اپریل کو مکہ مسجد کے احاتے میں دو پہر دیڑ بجے ایک جلسہ یوم القرآن کا احتمام کیا جا رہا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر ورپن پارلمنٹ حیدرباد بیرسٹر اسدودین اویسی اور مذہبی سکولرز جلسے سے خطاب کریں گے انشاءاللہ نماز جمعہ ایک بجے رہے گی تمام حضرات سے اس جلسے میں شرکت کی خواہش کی گئی ہے ریاستی وزیر فائنانس ہر شرعانے کہا ہے کہ بی جے پی کے دور حکومت میں اچھے دن تو نہیں آئے ہاں البتہ مرنے کے دن ضرور آ گئے ہیں ملک میں بی جے پی نے کسانوں اور بیرزگار نوجوانوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ہر شرعانے موڈی کی ذرا قیادت بی جے پی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا ہے کہ سارے ملک کے لیے تلنگانہ مثالی ریاست میں تبدیل ہو گئی ریتو بندو مشن بھگیرتا اور دوسرے سکیماد ملک کے دوسرے ریاستوں کے لیے تحریک بن گئی ہیں جی ایسی ڈی پی میں تلنگانہ کی ترقی ناقابل فراموش ہے انہوں نے کہا ہے کہ پلینری سیشن میں خومی سیاست میں جیاریس کے رول پر تبادلہ خیال کیا جائے گا وزیر فائنانس نے کہا ہے کہ پل پرگتی پٹنا پرگتی جیسے پروگرام سے ریاست کی حیرت انگیز ترقی ہوئی ملک کے تیرہ ریاستوں کے مزدور تلنگانہ پہنچ کر مزدوری کر رہے ڈبل انجن کی حکومت والی اتپردیش سے بھی لوگ نقل مقام کر کے تلنگانہ پہنچ رہے انہوں نے تلنگانہ بی جی پی کے صدر بندی سنجے کی پدیاترہ پر تنزیہ ریمارکس کرتے ہوئے کہا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں زاوہ ہو جانے پر بطور اہدجاج بندی سنجے پدیاترہ کر رہے بی جی پی کے ذریع اختدار ریاستوں میں تلنگانہ سے بہتر فلاحی اسکیمات ہیں تو بتائی چاہیں ہندوستان اور ایران کے درمیان قدیم تحزیبی اور ثقافتی تعلقات ہیں جس کا سلسلہ آج بھی پورے آب و تاب کے ساتھ جاری ہے خاص طور پر فن خطاتی کی معاملے میں ہند ایران تعلقات کی ساری دنیا میں مثال نہیں ملتی دونوں ملکوں کے فن خطاتی کے ماہرین نے اپنے مشترکہ ورسے کے تحفظ میں کوئی قصر باقی نہیں رکھی سالر جنگ میوزیم میں خران پاک اور مخدس اسلامی آثار کی آٹھ نمائش کا سلسلہ ابھی چاری ہے وازرہی کی رمضان المبارک میں نور انٹرنیشنل مایکرو فلم سنٹر نئی تحلی سالر جنگ میوزیم کی تاؤن اور عالم اسلام کی عظیم دینی درس کا جامع نظامیہ مولانا ابوالکلام آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی اور ادارے ادیبیات اردو کے اشتراک سے اس نمائش کا احتمام کیا تھا میر اباس یار جنگ ہال ویسٹن بلوک سالر جنگ میوزیم میں منعقد کی گئی اس متبرک نمائش میں دنیا کے سب سے بڑے خران مجید کے نسخے کے ایک بارے کو بھی رکھا کیا اس خران مجید کا حجم دو انٹو ٹو میٹر کھولنے پر ہے جبکہ اس کی لمبائی دو میٹر اور چوڑائی ایک میٹر ہے عالمی اسلام کے ممتاز خاری و معزن حرم متحر رزوی استاد ابو الفضل نازدار کے قرات اکلام پاک سے اس نورانی محفل کا آخاز ہوا خاری مطین علی شاہ نے بھی یہ قرات اکلام پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ایران اور ہندوستان فن خطاتی کے سرفہرست عالمی مراکس میں شامل ہے حیدرباد دکر میں یہ فن خطاتی کے فروغ میں ایرانی خطات کا اہم کردار رہا ہے پہناوا ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں کرتہ پیجاما، پٹھانی سوٹس، صدری، شیروانی، عربی توب، بچے، بڑے اور زیرو سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قیمتوں پر شادی بیعہوں کے عید دیوان، دولہوں کے بارادی لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو آلہ ترین کلوتھنگ فرام کرا دے آ رہے ہیں ہر طرح کی سلائیں کے لیے باعتماد نام، نورانی لباس، ٹوڈی چوکیب، آصف نگر، پوڈیو مال، اینڈ ملک پیٹ تلنگانہ حج کمیٹی نے حج سیزن دوہزار باویس میں آزبین حج کی خدمت اور رہنمائی کے یہ باراق خادم الحجاج کا انتخاب کیا ہے ایگزیکیوٹیف آفیسر تلنگانہ حج کمیٹی بی شفی اللہ اور دیگر اہدداروں کی موجود کی میں خورہ اندازی انجام دی گئی اس موقع پر اسسٹن ایگزیکیوٹیف آفیسر عرفان شریف کے علاوہ اخامتی سکول سوسائٹی کے اہددار لیاخت حسین، دلاور علی، غوسمی الدین، سادیا علاودین موجود تھے بارا منتخب خادم الحجاج میں نعیم خیسر، محمد عثمان عویس، محمد خواجہ، مہین الدین، محکم تعلیم، حیدرباد، امین الدین، ویٹنری دپارٹمنٹ، نل گنڈا، شیخ چاند، نجیب الدین، احمد، محکم برخی، حیدرباد، محمد احمد پاشا، محکم پولیس، اقبال احمد، محکم پنچہ اتراج، نظم آباد، مزفر الدین، محکم تعلیم، سنگردی، زاکر، محکم داقلہ، حیدرباد، حافظ محمد ح تلنگانہ حج کمیٹی اور محمد عبدالوحید تلنگانہ واقف بوٹ شامل ہیں، ویٹنگ لسٹ میں چار خادم الحجاج کا خورے کے ذریعے انتخاب کیا گیا، حج کمیٹی کو خادم الحجاج کے سلسلے میں 157 درخواستیں موصول ہوئی تھی ہجاب تنازے اب کشمیر تک پہنچ گیا ہے جہاں بارہ ملا کے ایک سکول نے ایک سرکولر جاری کیا جس میں سکول کے عملے کو سکول کے اوقات میں ہجاب پہنے سے گریز کرنے کی ہدایت دی گئی یہ سرکولر ڈکٹر پرائیور سکول کے پرنسپل کی طرف سے جاری کیا گیا تھا جو خصوصی طور پر معذور بچوں کے لیے فوج کے ذریعے تمام ایک انجیو کے ذریعے چلایا جاتا ہے اس معاملے کے سامنے آنے کے بعد سیاسی جماعتوں کے خیادین بشمول محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ نے سرکولر پر تنقیق کی جبکہ سکول انتظامیہ نے کہا ہے کہ عملے کے ارکان سے کہا جائے گا کہ وہ کلاس رومز میں ہی نخاب پہننے سے گریز کریں تاکہ طلبہ آرامدہ محسوس کر سکیں لڑکیوں اور خواتین کی پہلی پسند کچھی شاپ جہاں آپ کو ملیں گے مختلف ڈیزائن کے ملبوسات میٹرو بللہ نمبر بی ون ون نائن ٹو لیفٹ سائیڈ بڑی چوری اپوزٹ سلطان بزار پولیس سٹیشن ہیتراباد اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے